بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تو آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آج کا وصیفہ عمل بہت پیارا لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اپنی اس بہن کو اگر بہت جاتا آپ کی کوئی پریشانی ہے تو ضرور یاد کریں اگر کوئی تکلیف ہے کوئی دلیت مطلب کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو پلیز اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ باگ یہ چاہتوں میں آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کرے گی آج یہ سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبرانین کے صفحے رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے تورا چھے رمضان کو نازل ہوئی انجیر تیرہ رمضان نبارک کو نازل ہوئی زبور اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی قرآن مجید چوبیس رمضان کو نازل ہوا سبحان اللہ تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ میرے نبی کا تلق ہمارے سے کیا ہے ہر کوئی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی اپنی ایک امت ہے ٹھیک ہے جیسے ہم امت محمدی ہیں ٹھیک ہے پھر جیسے حضرت اسماعیل ہو گئی حضرت یوسف حضرت یونس حضرت موسی عیسی ٹھیک ہے نا تو ہماری نبی سے ہماری نبی کی سب سے بڑی امت ہے اور اس میں گناہگار بھی زیادہ ہے تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری نبی کے سامنے جب ان کی امت کو بکھارا جائے تو وہ شرم سے سر جگھائے میری بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ بہنوں کو پردوں کا خیال رکھنا چاہیے عزت آفروس اپنے گھر رہنا چاہیے میرے نبی کی کبھی نظر نہ چکے اور میرے نبی کی سنتوں کو عام کرو میرے نبی کی احادیثوں کو دو دو تک پنچاؤ تاکہ اللہ پاک کی ذات آپ پر رحم کرے آج کا وظیفہ بہت بیارہ بہت عالی اور اس کا طریقہ آج میں آپ کو جو بتاؤں گی اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کے کوئی گنجاج نہیں ہے بہت سے لوگوں نے وظائف بتائے بہت زیادہ عمل نہیں کوئی بتاتا کیونکہ عمل ایک طاقت رہتا ہے وظائف ہم چلتے پھرتے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن عمل خاص اللہ کی رحمت پانے کیلئے کیا جاتا ہے ہم نماز سارے دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں ہم قرآن پاک بھی کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں سورہ باقیہ کو مغرب کے ٹائم سورہ ملک کو عشاء کے ٹائم نماز فجر ظہور اثر ایک وقت مقرر کو کیوں تحجد ایک وقت مقرر کو کیوں رمضان کے روزے ایک وقت مقرر کو کیوں کسی بھی وقت تو رکھے جا سکتے ہیں کوئی دن شبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب بارات ان دنوں کے حساب چاند سورہ جی کے وقت مقرر پر کیوں عمل کا تلق بھی اسی طرح ہے عمل کو عمل کی طرح کریں کپڑے پاک صاف کپڑے سفید ہو تو نایاب کیونکہ مد بری کے لامت ہوتے ہیں عمل میں کپڑے لائٹ کلر جیسے نین کلر ہوتا ہے جیسے آسمانی کلر ہو چاہتا ہے گلابی کلر ہو چاہتا ہے بلکل لائٹ کلر اس کے بعد باوضو غسل کریں غسل نہیں تو باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت پھر اللہ سے فریاد کریں عمل کی کامیابی کی دعا کریں ایک موبتی لیں جسے کینڈل بھی کہتے ہیں موبتی لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے بسم اللہ شریف کی اول آخر دروشیف سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف اس کے بعد سات مرتبہ سات مرتبہ آیت الگرسی سات مرتبہ سورہ کلاس سات مرتبہ سورہ کوسر یہ سب پڑھائی اس موبتی میں یا اس کی روشنی میں اس کی طرف دیکھ کے کرنی ہے کوشش کریں عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں ایک دن کا عمل بتاتی ہوں میں آپ کو اگر آپ طریقے سے کر لیں تو یقین مانیں اگر آپ تین دن میرا عمل طریقے سے کریں ایک دن کا عمل تین دن لکاتار کریں کوئی ایسی میرے رب کی ذات کے علاوہ طاقت نہیں ہے جو اس شخص کو اس بہن بھائی کو آپ کی طرف مسخر تسخیر متوجہ واپس پہ لٹانے میں وہ مدد نگلے آپ یقین مانیں کہ جتنے پیارے پیارے میں عمل آپ کو بتاتی ہوں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا نہ سمجھائے گا موبتی میں اب عمل جب آپ پڑھائی کے دوران خوشبو بھی لگایا کریں خوشبو کا اسمار کریں تاکہ فرشتے آپ کے پاس ہیں کیونکہ فرشتوں کی غزہ خوشبو ہے مکلین کی غزہ خوشبو ہے خوشبو کا اسمار کریں یہ نہ ہوگا آپ پرفیوم لگانا شروع کرتے ہیں نہیں اتھر لگائیں اگر نہیں لگا سکتے تو اگر بتی آپ لگا سکتے ہیں اسے خوشبو بہت موت پر ہوتی ہے یقین مانے کوئی کتنا بھی سندل ہو کوئی کتنا بھی رحم دل نہ ہو وہ تتھر دل ہو ایسے بکراری ہو کہ آپ کی سوچ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ قدموں میں آکے گر جائے یا گر گڑائے تو بھنا اس بھی لیسی نہیں مطلب کسی کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنا بچائن اتنا بکرار ساتھ ساتھ دل میں تصور میں رکھیں کہ ہم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں شریعت کا خیال رکھیں میاں بیوی کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے گھر میں کوئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بہت تکلیف ان کو مسخر کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو مسخر کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اگر کسی کا اپنا پیارہ بہت روچا چکا ہے اللہ تعالی کے پاس جا چکا ہے اس کو بھی حاضر کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے یہ اتنا طاقتور عمل ہے یہ عمل تین دن آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں کیونکہ اس سے زیادہ اگر کسی کو بچین یا آپ کا کام مطلب کہ اتنا زیادہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پونچا سکتے کہ اللہ کی ذات آپ سے ناراض ہو اور اللہ پاک کی رحمت بھی آپ سے روٹ جائے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں استخارہ کروائیں اور آپ کا پتہ ہونا چاہیے مجھے کہ کون عمل کر رہتا کہ میں ان کے لئے دعا بھی مدرسے بھی بکروا دوں اور ویسے بھی دعا کروں اور ساتھ میں عمل میں بھی آپ کو سپورٹ کروں یا آپ کے لئے عمل کروں اس کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں دعاوں میں یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں